نمشکار دوستو بھگوان آپ سے یہ قبلہ کر رہا ہے اور آپ کے سارے ایک چھائیں منکامنا پڑی ہوں دوستو اج میں آپ سے بھی کوئی اس ہاتھ سے ریلیٹڈ مہت پونچہ انکر ویک کروں گا جس مصرح پر میں آپ کے فنگر کے انلیسز کے بعد اس پر پام کا انلیسز کر آپ سے بھی ایک سامنے ویک کروں گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ فنگر کے لئے ان پام کے کمپریزر میں شورٹ ہے جو ایک فاسٹ ریڈیسن میکنگ ہیبٹ کو تو یہاں جب شورٹ فنگر ہوتی ہے تو یہ شورٹ فنگر میں بہت بڑے لیول کا پاور ہوتا ہے شورٹ فنگر میں اتنا ایمیجیٹ ایکشن لینے کی تینڈنسی ہوتی جتنا کسی اور میں ہوتی نہیں ہے آپ کے دیلو دماغ میں جیسی کوئی بات آئے گی آپ بینہ کسی سے پوچھے پاچھے وہ کام ڈائریک کرنا شروع کر دیں گے تو ایک تو من کا سارا کام ہوتا ہے اس کنڈیشن میں نیگیٹیویٹی بھی پکش جو ابھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا لیکن ایک پوزیٹیو پوائنٹ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جتنے بھی بہت بڑے لیڈر بنے ہیں پاورفول پیپل ہوئے ہیں یا بہت اچھے یہاں پر جو لوگ اپنے لائف میں ایک آئیک بہت بڑے لیول کا سکسس کر پائے ہیں ہارڈ ورک کے دوارہ جو بہت زیادہ گروت کر پائے ہیں ان میں نبے فیزدی سے اوپر جو ہے شورٹ فنگر دیکھنے کو ملا ہے نیگیٹیو پکشش میں یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ بھی نہ سوچے سمجھے کہ ایک کام سے نقصان بہت بڑے لیول کا ہو جاتا ہے شورٹ ٹم بینیفٹس گین کرنے کے لئے لانگ ٹم بینیفٹس لوز کر جاتے ہیں کیونکہ اس کنڈیشن میں پرو کونس انیلیسز کیے بھی نہ کام کرتے ہیں بھی نہ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں اور پیشنس بلکل بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ سارے نیگیٹیو پکشیں لیکن اگر اس کو چاہیں تو آپ اس کو کئی نہ کئی سیٹل یا کنٹرول کر سکتے ہیں لیڈل فنگر کے لئے انت یہاں پر شورٹ ہے کیونکہ تھرڈ فنگر کے فرش پور تک نہیں پہنچا ہے تو تھوڑا کمیونکیشن ایرر دیتا ہے من کے اندر کئی نہ کئی باتوں کو دبانا اسٹینجر یا پوزیس اینڈر سے بات چیت کرتے سمجھ جو بیڈر فنگر کے لئے انت کل ملا کر کے ٹھیک ہے جو یہاں پر کئی نہ کئی رسپونسبلیٹی ٹیکنگ نیچر دے گا تو کبھی کسی پرکار کی ذمہ داری لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور سور کی جو انگلی ہے وہ آپ کو رسک ٹیکر بنائے گی تو کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے بھی آپ یہاں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہاں پر فنگر کے بیچ میں جو اس پرکار کے گیپ مینٹن ہوتا ہے تو تھوڑا انڈیپینڈنٹ اپروچ وہ ادھیک خرچی لے پن کو یہاں پر یہ ویتیت کرتا ہے اور فنگر کے اوپر سیدھے کھڑی ریکھاؤں کی شنکلہ فرینڈلی نیچر ان اپروچ کو درشاتی ہے جس کرن ہر پرستیتی ماحول میں اپنے آپ کو ڈالنا ہر پرکار کے لوگوں کے ساتھ سمبند اچھے رکھنا یہ بھی بیسک نیچر میں ہوتا ہے اور لمبے مدھو رشتے نیبھا پانے میں آپ یہاں سکشم رہیں گے فنگر کے جو نوٹ سے وہ یہاں ڈیبلپ ٹیک ہے جو اس پرشپادی قسم کا نیچر دیتا ہے تو سیدھے اس پرشپ سے باتشت کرنا سننا وشاننا بیسک نیچر میں رہے گا اور فلنگر کی ستیتی ٹھیک ہے انٹرنل مارس بھی ڈیبلپ ٹھیک ہے تو اسٹیمینا اینرڈی روک پریتی رو دکشم تا ٹھیک رہے گا تھمکہ سا اس چھوٹ ہے تو تو دا پوائنٹ بات کرنا سننا ہی زیادہ پسند کریں گے اور جہاں تھمکہ جوئن پڑھنے ہو مانسل اچھا ہے تو زدیپن آپ کے اندر تھوڑا سا زیادہ رہنے والا ہے اس کنڈیشن میں ایک بار جو تھانا نشید روپ سے کر دیکھا پانے میں سکشم ہوتے ہیں تھوڑا ہٹھی کرمت قسم کا ویکتیتو ہے دیتا ہے یہ اوکہ چین بھی ڈیبلپ ٹھیک ہے جو انٹیوشن سکسٹسنس دیتا ہے پوروہ انمان آبھاس یا سپنوں کے مادہم سے بھوشت کے درشت دیکھ پانے کی یوگیتر پرابت ہوتی ہے سیدھے کھڑی ریکھا ہے یہاں پر کل ملا کر کے جو thinking capacity اس کو strong کرتا ہے تو تتھیوں کے ساتھ اپنے بات کو کہنے سننے کے عادت اس condition میں دیکھنے کو ملتی ہے اور جو palm کا size ہے وہ آپ کے چوڑائی میں اچھا behave کر رہا ہے تو اس condition میں یہ ہے اس querition میں convert ہو رہا ہے جو hard working nature کے نشانے ہوتا ہے تو اس condition میں شارعی کے مانسک کبھی کسی فرقار کے محنت سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اور جب short finger ہوتا ہے تو یہ practical emotional stable personality کو indicate کرتا ہے نیجر لور ہوتے ہیں family oriented ہوتے ہیں تمام طرح کے پریشر آئے troubling situation اور stressful situations کو easily handle tackle کرنے کی یوگت آپ کے اندر رہے گی یہاں پر آپ کا چندر زیادہ developed ہے تو اس condition میں کالپنکتہ سوچنے سمجھنے کی سکشم تک گھومنے فرنے کھان پان یا الگ الگ پرکار کے وچار دھاروں کے اوپر کام کرنے کی شوکن ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی عادت یہ دیتا ہے شکر یہاں developed ہی کے جو luxuries, comfort, royalty یا standard of living یا سکھ سویدہ سنسازن کے طرف زیادہ لے کر کے جاتا ہے ابھی بات کریں گے آپ کے portion کے وشے میں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کا portion زیادہ developed ہے as compared to over portion تو اس condition میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کئی نہ کئی independent work کرنا من کے مطابق کام کرنے زیادہ پسند کرتے ہیں rules, regulation, discipline آپ سے زیادہ لمبے سم تک follow نہیں ہو پاتا ہے Jupiter mount کے اوپر دیکھیں تو Jupiter mount پہلی بار developed ٹھیک ہے تو اس condition میں سانسار اگ یا پریور ایک سکھ نیشت روپ سے اچھا مل پاتا ہے over life میں knowledge کا proper utilization کر پاتے ہیں کبھی کسی پرگار کے نام, اج اشورت جیسی چیزوں کی کبھی نہیں ہوتی گھر پریور کا سکھ بھی اچھا بھوک پانے میں یا گھر پریور کے سکھ میں وردی ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے multiple progress line کی availability ہے جو بہت ambitious nature approach دیتا ہے تو کبھی بھی اپنے thinking, desire, dream کے regarding compromise نہیں کرتے ہیں اور یہی reason ہے کہ آپ کے اندر جو حوصلہ یا جنونیت ہے وہ بہت اچھے level کا دکھائی پڑ رہا ہے اس لئے آپ اپنے جیون میں کبھی بھی ہمت نہیں ہاریں گے اور یہ گروہ آپ کو force کریں گے کہ آپ ہمیشہ سیکھتے رہیے گیان ارجیت کرتے رہیے اور اگر آپ کے life میں negative بھی کچھ ہو رہا تو اس کے regarding آپ experiences gain کریے تو جوپٹر جب اچھا ہو تو گھر پریور کے سکھ کے انترگت spouse کا سکھ ہو تو تمام طرح کے دھرم گرانتیا رہسے میں ودھیاؤں کے پرتی ہے روچی کو بڑھا دیتا ہے شنی کے ستھیتے کے بات کریں گے تو شنی پر آپ کی جو بھاگ ریکھا ہے اس کا پرارم بھی اگر آپ چھیتر دیکھیں گے تو کیتو نکلے آپ کو کیتو سے نکلے بھاگ ریکھا جنم جات کئی نکی بھاگشالی بناتی ہے بچپن سے بھاگے کا سہیوک بہت اچھے level کا ہوتا اور بھاگ اتنا پربل یا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ کے جنمے کے بعد بھی سکھ سویدھا اور سمریدھک گھر میں بہت اچھے level کی بڑھتی دکھائی پڑتی ہے پھر اس میں مون لک لین کا بھی connection آ رہا ہے جو برد پلے سے دور growth کو indicate کرتا ہے یہ public کے دوارہ ملنے والے لاب کو بہاری دنیا لوگوں کے دوارہ ملنے والے لاب کو بھی درش آتا ہے تو یہاں پر یہ ریکھا سیدھے کے سیدھے یہاں سے نکلتے ہوئے آپ کے ڈائریکٹلی سوری اور شنی پر پہنچ پا رہی سوری پر پہنچنے کے کرن یہ بڑا پدھ سمان دیتی ہے اور شنی پر پہنچنے کے کرن یہ سنتوشتی دیتا ہے ابھی آپ کا عمر یہاں پر تقریبن 31 کے آس پاس میں ہے اور یہاں پر آپ کی جو mercury لینڈ کریٹ ہو رہی ہے وہ 33 کے آس پاس سے ہو رہی ہے تو mercury لینڈ یہاں پر پیسوں کو بڑھاتی ہے ریسورسز کو لائف میں بڑھاتی ہے اور جو بھی کام میں جب سپیشلسٹ ہو جاتے ہیں پرفیکشنسٹ ہو جاتے ہیں تب یہ mercury لینڈ کریٹ ہوتی ہے تو یہ mercury لینڈ سب سے بیسیکلی آپ کے اچھے لرننگ کیپیبلیٹی کو اور ارننگ کیپیبلیٹی کو نکریز کرتا ہے تو 33 کے عمر کے بعد آس پاس میں یا اس کے بعد میں ہی آپ کی جیون میں بہت بڑا پد پرابتی کی یوگ نیرمیت ہوتا دکھائی پڑ رہا ہے اور اتنا اچھا پدی ملے گا یا پھر انکم سورس ڈیفینیٹلی بڑھے گا کہ جیون میں پھر دھن کے وشہ میں زیادہ آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ کس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاگ ریکھا میں کھلکہ سے یہاں پر بریک آیا ہے اور یہ بریک آتا دکھائی پڑ رہا ہے 29 سے 31 کے بیچ میں جس کے کرن کام میں پریورتن ہو رہا ہے لیکن صدار 33 کے آس پاس میں ہو رہا ہے اور اس کا دب دیکھئے کہ لگاتار اس میں سے آپ کی جو ہے چھوٹی چھوٹی مرکری لائن نکلتی دکھائی پڑ رہی ہے تو یہ مرکری لائن جب ایسے نکلتی ہے تو بہت سارے افسر آتے ہیں پیسہ کمانے کے تو کئی نہ کئی آپ کے پاس ایسا میڈیم بھی جڑے گا 33 کے آس پاس میں جو کہ آپ کو ایکسٹرنل منی دے گا کمیشن بیسڈ جب منی آتا ہے کنسلٹینسی کے ریگارڈنگ میڈییٹر جب کسی کام کے اوتوز کے ریگارڈنگ جب منی آتا ہے ایسا ایجنٹ جب منی آتا ہے یہ پھر کوئی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ جو ورک کرتے جس میں ریگولر انکم ہوتا تو ایسے جو ہے بھاگی ریکھا رسپونس کر رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ بھاگی ریکھا کہ ستیتی کتنی یہاں پر مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسی لئے یہ سور پر بھی پہنچا جو پد پرابتی یا مان سممانیت ہونے جیسے یوگوں کو نیرمیت کرتا یہ صرف یہی کمبینیشن نہیں ہے انفیکٹ یہاں آپ کا سکوئر کا سائن بھی بیلڈ ہوتا دکھائی پڑ رہا اور ان کیس اگر یہ ڈیولپ پرومیننٹ ہو گیا تو ملٹی ملینیر آپ کو پروپرٹی کی دورہ بنا دے گا پروپرٹی ہوا یا پھر کوئی پد پرابتی ہوا یا پھر ریوارڈ آوارڈ یہ ساری چیزیں مل پائے گی کیونکہ سن جو ہے وہ نیم ریسپیکٹ اور گوڑویل کو انکریز کر دیتا ہے جس کے انترگت جو یہاں پر آپ کا ویلت ہے وہ آٹومیٹکلی انکریز ہوتا ہے تو یہ منگل سے کنیکٹیڈ ہی سی لئے اس میں پروپرٹی کا انگیجمنٹ ہنڈر پرسنٹ آئے گا لیکن کے ریگارڈنگ اگر اس ٹرگل کی بات کریں تو وہ صرف ایک سمیے پر آپ کو آ سکتا ہے تھٹی ایٹ کے آس پاس میں لیکن اس کے پہلے یا بعد میں کوئی سا نیگیٹیو انڈکیشن نہیں ہے اور سیٹن کے اوپر سیپریٹلی ایک لیک لیک لین کے اوپورچنٹیز دیتی ہے اسے ٹروتھ لین بھی کہتا ہے کیونکہ یہ ہارٹ لین سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو چاہ کر کے بھی جھوٹ نہیں کر پاتے انیائے نہیں کر پاتے جھوٹ فریب دکھاؤ ٹپن دھو کے بعد یہ اسی ساری چیزوں سے دور دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کی ہارٹ لین بھی سیٹن پہ آکے رکھی ہے جو تھوڑا سا سیریس کریئر اورینٹیڈ سیلس سینٹرڈ منی مائنڈڈ ٹائپ کے نیچر کو انڈکیٹ کرتا ہے لیکن یہاں سے بھی جو ایک ریکھا نکل کی جوپیٹر پہ چل گئی ہے تو کبھی بھی پیسو کے لیے یا پھر اپنے فائدہ کے لیے کسی کا نقصان نہیں کریں گے کیونکہ یہ جوپیٹر پہ جانے والی ریکھا بہت زیادہ نیائے پر ایک قسم کا وقتیتو کو اونسٹ لول ٹائپ کی پرسنلٹی کو اور ست کرمی جیسے یوگو کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلائی کرنا آگے سے رہ کر دوسروں کی مدد کرنا کرونا دیا اپنے اندر رکھنا بھاو قسم کی پرابطی ہو جانا یہ سب کمبینیشن یہاں پر یہ ہے create کر دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ جو نیچر ہے بہت soft hearted pure hearted ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بھاگ ریکھا کوئی بھی مضبوط کر رہا تو جیور میں جو کچھ چاہیں گے سب ملے گا اتنا اچھا آپ کا بھاگ یہ ہے کہ دل سے اگر کسی کے لئے دعا نکلے تو وہ بھی لگے گی آپ کی تو یہاں پر شنی کا چھتر جب وکسے ٹھیک ہوتا ہے تو کبھی بھی دھن کی کام کی لوگوں کی پرگتی کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور بہت بہترین لیول کا ترقی آپ کو جیور میں ماتر دو سال کے انتر میں دکھائی پڑ جائے گا یہاں پر جب سور کی ریکھا create ہونے لگتی اتنی سارے سنکھیاوں میں تو opportunity بہت اچھی آتی ہے اور بڑا نام کمانے کی یا پھر اپنی نام کو بڑا کرنے کی ایک بہاری منگل سے بھی آپ کی سور کی ریکھا رہی ہے جو بہت زیادہ پراکرمی اور بہت زیادہ سنگھرش میں جیون کو یتیت کروا دیتا ہے اس condition میں جیون میں کبھی کٹھنائی ہوگی اور ایک پرکار سے دکھ کی کمی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ریکھا کا کام ہی ہے سنگھرش کرنا نہیں تو دکھ میں جانا اگر آپ اس condition میں regular effort کرتے رہتے محنت کرتے رہتے کبھی آپ کی جیون میں کوئی تکلے پرشاری نہیں آئے گا لیکن جب آپ اپنے جیون میں آرام کا سوچیں گے تھوڑا کام سے ہٹنے کا سوچیں گے ٹال مٹول کا سوچیں گے اتنا سنگھرش دے دے گا یہ جیون میں کہ جہاں ایک کام ہو رہا تھا آپ تین تین کام کرنے لگ رہا ہے مطلب ہونے لگ رہا ہے تو اس کا ایک ہی ریمیڈی ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کرمت بنا لیجئے اپنے آپ کو بہت زیادہ سنگھرش میں آٹومیٹکلی لڑھ رکھئے کام آپ کے پاس نہیں تو چھین کے لائیے کہیں سے پر کریے تو یہ کمبینیشن کیوں ہوتا ہے جو لوگ لائف میں بہت بڑے ڈیزائر کے ساتھ آتے ہیں بہت بڑے ایمبیشن کے ساتھ آتے ہیں جن کا ریسپانزبیلیٹیز بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں سی یہاں پر پورو پرنی ریکھا ہوتی ہے جو مینلی ڈیڈیکیشن کو انڈیکیٹ کرتی ہے اور سور کے اوپر بھی یہی کمبینیشن یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فش ایمبول ساف ساف دیکھے گا تو یہ کول دیپک بناتا ہے گھر پروار میں سب سے آجت جو سکھی سمردھی یا پھر بہت زیادہ جو نامی انسان ہوتے ہیں جن کے نام کے کرن دوسروں کی کام چلے ان کے ہاتھ میں فش ایمبول سور کے اوپر ہوتا ہے یہاں پر سور کے اوپر دکت صرف یہی ہے کہ بہت ساری ریکھاؤں کے اویلیبلیٹی بہت کنفیزن مینڈ سیٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے ڈیسیزن لینے میں بہت ڈیفکلٹیز ہوتی کیونکہ ہر چھتر میں ہاتھ آزمانے کا من کرتا ہے فوکس میں یہ بہت زیادہ کئی نگیں کمی کو کریئیٹ کرنے لگتا ہے اسی لئے بہت جلدی مینڈ ڈائیورٹ ہونا نینے کام اپنے ہاتھ میں لینا کسی بھی کام کے دورہ انفلینس ہو جانے جیسے یوگوں کو یہاں پر نرمیت کر دیتا ہے اسی لئے یہاں پر آپ کو ایک ہی سجیشن دیا جائے گا جیتنا ہو سکے یہ سورے کا لاب اٹھا یہ سورے کا لاب کا ملتا ہے جب فوکس ویکتی رہتا ہے ڈیڈیکیٹڈ رہتے ہیں اور آپ لونگ ٹرم بیس پلاننگ کریے اور اس کے پر کام کریے تب جا کر یہ سورے آپ کو بہت جلدی بہت سٹیک ریسپونس دیں گے جیسے کی نیم ریسپیکٹ پاور آثورٹی گوڑویل یہ سب چیزیں بہت اچھے لیول کی آپ کی کریئٹ ہو پائے گی آگے جل کے بھی سیمبول کے سائنس بہت ویلڈی جو لوگ پرسنلٹی کی لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ سائن ہوتے ہیں جس کے طرح پیسہ دے کر کے کام کرانے کے عادت ہوتی ہے جو اچھے خاص سے گھر پریوار کو بیلونگ کرتے ہیں اچھے خاص سے یعنی آلیشن گھر پریوار کو گھر کو ان کے ہاتھ میں بھی یہ سائن ہوتا ہے تو یہ سورے تو ریسپونڈ اچھا کریں بس اس میں جو ہے کنسیسٹینسی اور فوکس کے آپ کو تھوڑی آوش رکتا ہے مرکری مانٹ آپ کا تھوڑا دبرا تو بہت ساری باتیں آپ کئی نا کی من کے اندر دبا لیتے ہیں کہ سامنے لوگ کو برا نہ لگ جائے لیکن اس کنڈیشن میں ایسا ہے کہ سمیہ رہتے اپنی بات کو نہ کہنے کے ریگریٹ بھی آپ کو لگتا ہے اسی لئے آپ کی مرکری پر سیدھی کھڑی ریکھا جو بہت میٹھی بولی آکرشید ویکتی تو آپ ملٹیپل لینگوز کا نولیج دے دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بات کو صحیح ڈنگ سے دوسروں کے سامنے پرستو تاپ کر سکے چاہے نیگیٹیو بھی ہو آپ بولیے کیونکہ آپ کا بولی میں اتنا اچھا طاقت ہی کہ آپ کسی کو نیگیٹیو بھی بولیں گے تو بھی ویکتی برا نہیں مانے گا اور یہ مرکری سب سے زیادہ help کرے گا آپ کو business میں share market میں trading کے کام میں ان سب چیزوں میں آپ کو کئی نہ کی لاب اچھا مل پائے گا جیسے کہ آپ کا finger کے لینے short ہے تو تھوڑا آپ کا کئی نہ کی miscommunication یا پھر misinformation کی current difficulties ان سب چیزوں میں آ سکتی ہے لیکن یہ جو main جو بات کیا جا رہا ہے کہ ان سب سیکٹر میں آپ کا لکھ بہت اچھا کام کر جائے گا اسی لئے کبھی اپنے نام سے کام نہ کرتے ہوئے دوسرے کے نام سے کام کرنے یا ازا consultant کام کرنے سے آپ کو لاب بہت اچھے level کا مل پائے گا otherwise اور اس کے benefit کے وشے میں بات کریں تو یہ آپ کی nature کو بہت زیادہ ہی attractive بنائے گا اپنے باتوں سے کسی کو پریاریت پرباویت یا اکرشت کرپانے میں سکشم رہیں گے short little finger ہونے کی کرن یعنی first impression آپ کی اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے لیکن جب آپ سے ویکتی بات کرے گا گھولے گا ملے گا تو کئی نہ کہیں آپ میں interest لینا آپ سے attach ہونا سمبند بنانے میں پھر بہت زیادہ لوگ جو ہے وشواس رکھیں گے یہاں پر آپ کی جو حیث رکھا ہے وہ سیدھے کے سیدھے جا رہی ہے لیکن اس میں بائی فور کے قصن سٹارٹنگ میں ہے آپ پر پوزیشن میں تو آپ اپنے پارٹنر کے پتی زیادہ رہیں گے آپ کے پارٹنر بھی بہت کئی نکی اچھے دیکھنے کو اچھے سیرت کے دیکھنے کو ملیں گے اور جب بھی رکھا شنی پر اکتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہیڈن ٹائپ کا نیچر ہوتا ہے تو اپنے دکھ پرشانی گم کو کئی نہ چھوپا مدد کرتے ہو پائے جاتے ہیں یہاں پر ہرد رہے خیل کر چل رہی وہ پیرے آپ کی جیون میں 33 ماف کریں 35 کے آس پاس کا ہے تو اس پیرے کیے گئے کام سے نقصان اتو confidence کو بڑھاتا یہ رہن لاب اور ہانی دونوں دیتی دکھائی پڑتی ہے لیکن مانسک تناؤ کی جو اس تھی ہے وہ لگا تار عمر 19 میں 21 24 25 میں 29 میں بھی دکھائی پڑ رہا 29 کے بعد 27 کے بات سے دیکھا جائے تو تقریبا یہاں پر 35 کے آس پاس میں آپ کی جیون میں اور سنگرش مانسک استیتی کے روپ میں کیونکہ mind line تھوڑا فیل کر کر چل رہا لیکن mind stable ہے یعنی کئی سنگرش سے بھی آپ کئی نہ خوش رہیں گے پھر ایک اور مانسک تنہ آپ کو آس سکتا ہے پی 30 میں اور پھر اس قد آپ کی mind length بات رہن رکھنا اور بہت شورٹ کٹ میں کام کرا لینے جیسے یوگو کو نرمیت کر دیتا ہے آپ جیسے جات تک کبھی بھی ایک پرکار سے long cut یا long term based کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے اس condition میں immediate action لینا immediate decisions create کرنا یا اپنے planning کے اوپر کام کرنے جیسے یوگو کو یہ نرمیت کرتا ہے اس mind line کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ چاہے کتنا ہی کم resources کیوں نہ ہو آپ کام کر لیں گے long mind line و کو ہر چھوٹی چیز ہاتھوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے تب جا کر کہ وہ کوئی چیز کرتے ہیں یا چیزوں کو جھٹانے میں زیادہ لگ رہتے ہیں بہت کم چیزوں کے ساتھ بہت بڑے level کا کام کر پاتے اس اور ایک ہی کام میں لگے رہنا یا اپنے comfort zone سے بہار نہ نکل یہ negative point اس میں آ جاتا ہے تو آپ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ comfort zone سے نکلے نہ نکلے وہ آپ personal matter ہے لیکن آپ long term basis planning کریں long term basis planning investment long term based کرتے رہنا خرچوں کے پہلے سیونگ سیونگ کے بشم میں سوچ لینا ادھورے گیان کے ساتھ کبھی بھی کام نہ کرنا یہ ساری چیزیں آپ کو help کرے گی لائف اور بڑے level کا growth کرنے کے لئے اور زیادہ اپنے لائف میں سٹیبل سکسیسفول اور سیٹیسفائیڈ ہونے کے لئے ادھوروز یہ mind line کا combination تقریباً اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ stress اور سٹرگل اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے رات گئی بہت جلدی move on let go کر پانے سکشم دیکھنے کو ملتے ہیں لائف دیکھنے نینت تہا واپس آپ اپنے ہوم ٹار پہ آنے والے رہیں گے اس کے اولا لائف لائن سے جو پروگرس لائن دکھائی پڑ رہی ہے وہ دکھائی پڑ رہی ہے یہاں پر عمر تقریبن 29-30 میں پھر عمر تقریبن 33-35 میں اور عمر تقریبن 37 میں بھی 40 مطلب ان سب عمر میں کئی نہ دھان لاف یا پرگتی ہوتا دکھائی پڑ رہا گھری لو تکلی پرشانی سوا ستھانی جیسے تھوڑے چھوٹے موٹے یوگ 24 27 29 جیسے عمر میں دکھائی پڑ رہے 29 کے بعد جاکے تھوڑی تھوڑی سعیوگی ریکھاری برنا اس کے پہلے تو کوئی بھی ایسی میجر سپورٹیو لائن ہے ہی نہیں تو 29 سے پہلے تک بینہ کسی سعیوگ سے آگے بڑھتی دکھائی پڑ پر اس کے بعد سے آپ جیون میں دوسروں کا کسی سعیوگ اچھا بندہ رہے اور ویسے آپ یہ پراتھ کرے گا اشویر سے کہ آپ کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ آپ جیسے جات دوسروں کو صحیح دینے کے لئے انٹرنل مارس کی ستیتی ویسے ٹھیک ہے آوٹر مارس ڈیولپ ٹھیک ہے تو شاری گٹھن بل جا مانس بل ٹھیک رہے گا فیزیکل فیٹ مینٹیل بھی رہیں گے شکر بھی ڈیولپ ٹھیک ہے جو لگزری کمفر رویلٹی سٹینڈر آف لیونگ دیں گے ایسا شکر تھوڑی لگزری کمفر آلیشان گھر کا اور تمام طرح سکھ سویدہ سنسادھن کا سکھ بہت اچھا دے پائیں گے اور یہ شکر ہیں بہت اچھے فیشن بیوٹی انٹیور ڈیزائن نیگ پرتی انٹریس نولیج اچھا ہونا کلہ پریمی ساہیت پریمی ہونا اور لمبی آئیو اچھا سواست ہونا یہ سب کمبینی شن آپ کے ہتیلی میں دکھ رہا ہے چندر پر آڑی ریکھا جب ہوتی ہے تو تھوڑا من وچھلیت ہوتا ہے من اگر اگر اچھت نہیں ہو پاتا من تھوڑا زیادہ بھٹکتا خان پن وہ گھومنے فرنے شوکن زیادہ دکھائی وچھلیت آپ نہیں ہوگا اور منی ٹرینگل کا فورمیشن ہے تو پیسہ جیو نے بہت اچھا ہے گھ اس کے بیچ میں ہوتی ہے تو نام کے ساتھ پیسہ آتا ہے اس کے پر دیکھیں گے تو یہاں پر بھی مرکری نکل رہی تو 100% بزنس میں تو انوالڈ ہو جائیں گے ابھی بزنس میں انوالمنٹ آپ کو کنفارم ہے سوری کی اسطحیت کل ملاکر کہ ٹھیک ہوتی دکھائی پڑ رہی شنی بھی ٹھیک ہے تو کمفرٹی بل لائف سٹائل اور گوڈ ارننگ و ریسپیکٹ یہ دکھائی پڑ رہا ہے بہت 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 جتنا ہو سے کہ دوسروں